اب یہ نہ کہنا یہ شیعوں والی باتیں تمہارے پاس ایک ہتھیار ہے آخر میں کہنا جی یہ رافظیر نیم رافظیر تمہیں کیا پتا رافظیر شافظیر تمہیں یہ شیعوں والی باتیں نہیں ہیں صداقت سیدنا صدیقت پر میرے سر کا تاج ہے عدالت فروع کی عظم میرے سر کا تاج ہے سخابت عثمان گڑی میرا اونہ بچھونا ہے عیدر قرار کے در کا نوکر ہوں حضور کے تمام صحابہ کا میں باپوش پردار ہوں حضور کے سب صحابہ کو ماننے والا ہوں عزواج متحرات کا در کا نوکر ہوں حضور کی آل کا نوکر ہوں سالحین کے در کا نوکر ہوں امام محمد رضا کے مسلق پر ہوں عالی حضرت کا ایک عدنہ سر خادم ہونے کی عزیت سے مجھے یہ نہ کہنا بات میں کہ شیعوں والی باتیں اس کے علاوہ تمہارے پاس حل کوئی نہیں آپ مسئلہ حل ہونے لگا ہے مجھے کہا کہ مباحلہ کرنا ہے میں چیلنج کرتا ہوں جلالی صاحب آپ اور آپ کی ساری جنریت کو فیصل آباد ہو لاہور ہو کوئی صوبہ ہو کوئی ڈسٹک ہو تم اپنے بچے لے کر آ جاؤ میں اپنے اولاد کو لے کر آ جاتا ہوں میدان میں اگر تمہارا موقف ہے کہ زہرہ خطا پر تھی میرا موقف ہے کہ خطا نے کبھی زہرہ کا درازہ بھی نہیں دیکھا میں آتا ہوں اپنے بچوں کو لے کر تو اپنے بچوں کو لے کر آ جاؤ میدان میں پر دعا کرتی ہیں جو گھر کھوجے وہ جھوٹا جو بچے وہ سچا اگر میں نہ آؤں تو میں حلالی نہیں تم نہ آؤں تو تم حلالی نہیں ہو اگر تمہارے اندر حلال خون ہے تو میرا چیلچ قبول کرو میں اپنی بیٹھوں بیٹھوں کو لے کر آ تو ہمیدان میں تم اپنے بچوں کو لے کر آؤ نہیں تو مجھے لاہور بلا منارے پاکستان پر چھل جاتی ہیں چھلانگ لگاؤ میں بھی لگاؤ نہ لگاؤں تو میرا تخم حرامی ہوگا میں منارے پاکستان پر چھلانگ لگتا ہوں تم بھی لگاؤ جو سچا ہوا وہ بچ جائے گا جو جھوٹا ہوا مر جائے گا اب بھی نہیں تو آگ جلالو آگ میں چھلانگ لگاؤ جو بچ گیا وہ سچا جو چل گیا وہ جھوٹا ہے پالی میں ڈوبنے کی بات کر رہی ہے آج اب میں چھلانگ لگاتا ہوں جو جھوٹا ہوگا وہ مر جائے گا سچا ہوگا بچ جائے گا اگر جلالی تم حلالی ہو تو زہرہ کا نوکر تمہیں چیلانگ کر رہا ہے تم کی سمجھا ہے زہرہ پاکستان والی بارج کوئی تھی وہ تو کائنات کے والی وقت کم ہے جمعیدہ یہ میرا چیلنج مباحلے کا مناظرے کا نہیں کیونکہ حسین میدان نے کتابی نہیں لے کے آیا تھا جاننے لے کے آیا تھا